موسیقی انتیس کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی مخالفت کرتا ہے اب آپ دیکھیں سپیکر صاحب کہ کرمنلائز کر دیا گیا ایٹرپل تلہ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب سپریم کورٹ نے ہومو سیکشوالیٹی کو ڈی کرمنلائز کر دیا اڈلٹری کو ڈی کرمنلائز کر دیا اور آپ ٹرپل تلہ کو کرمنلائز کر رہے ہیں واقعے میں آپ نیا ہندوستان بنانے جا رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کہ چوتی بات کہ سر سپریم کورٹ نے کہا یہ بل بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو تین بار تلہ کہتا ہے تو تب بھی شادی نہیں تُٹتی یہ بل میں کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی نہیں تُٹتی یہاں پر جتنے ایوان میں عراقین ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ اسلام میں نو خسم کے تلہ تلہ اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہہ دیا تین مرتبہ ایک ساتھ آپ یہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں سر اس لیے ہے کہ وہ مسلم مرد پر آپ تو کیس بک کر رہیں گے وہ جا کے پولیس سے کہا کہ نہیں سر میں نے تین نہیں ایک کہا اب اسلام میں یہ ہے کہ تین مہینے کے بعد تلہ ہو جاتی ہے آپ اس مرد کو موقع دے رہے ہیں اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں اس لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم خواتین کے خلاف یہ خانون ہے چہتی بات سر بڑن آف پروف سر بڑن آف پروف کون اس مرد کے گھر سے کوٹ میں جا کر اس کمزور جس کے خلاف ظلم کیا گیا اس کے تائید میں کھڑے رہے گا بڑن آف پروف آپ عورت پر ڈال رہے ہیں مبارک آپ کو یہ آپ کی واقعہ میں اچھی سوچیں اور سر آپ شوہر کو گرفتار کریں گے جیل میں ڈالیں گے جیل میں ڈالنے کے بعد کیا کوئی شوہر جیل میں بیٹھ کر مینٹننس دے گا اچھا پھر اگر کوٹ نے فیصلہ لیا کہ اس کو ہم تین سال کی سزا دے جاتے ہیں تو کیوں وہ عورت تین سال تک اس شادی میں رہے یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھا رہے اور تین سال کے بعد جو وہ جیل سے نکلے گا تو عورت یہ کہے کہ بہاو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے یہ کون سا انصاف رہی ہے آپ کیوں عورتوں پر ظلم کر رہے اس عورت کو اس شادی سے نکلنے کا اختیار ملنا چاہیے جو آپ نہیں دے رہے پانچوی بات سر بیل بیل میں کہتے ہیں کہ کوٹ خاتون کو سنے گا سر ہوم منسٹر بیٹھے ہیں کسی مرڈر کیس میں آپ وکٹم کو نہیں سنتے بیل دینے کا اختیار ڈسکریشن پروسٹیوشن بحث کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی اور کوٹ فیصلہ دیتا ہے یہ آپ نے ٹائے کر دیا کہ نہ مرڈر میں ہے نہ 307 میں ہے آپ بول رہے ہیں کمپاؤڈبل کمپاؤڈبل کب ہوگا آپ محیلہ پر دال رہے ہیں 498 میں سا نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس میں سا نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس کا خانون استعمال ہوگا تو ایک آفیسر اپائنٹ ہوتا جو جا کر میابی سے بات کرتا ہے پھر وہ ریپورٹ دیتا ہے آپ تو شادی کو ختم کر رہے ہیں عورت کو روٹ پر لا رہے ہیں اور اس کے شہر کو جیل میں دار رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ اچھا سر پریزمشن آف انوسنس یہ تو انڈی پیس آکٹ میں ہوتا ہے تروریس آکٹ میں ہوتا ہے آپ وہ بھی چھن لے رہے ہیں مبارک ہو آپ کو اچھا پھر سر کوٹ کیا کہہے نون ایسٹ نون ایسٹ جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس بات کی صدا دے رہے ہیں میں بھی ایک خانون کا سوڈنٹ ہوں ایکٹس ریس ہی نہیں ایکٹس ریس ہی نہیں مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدا دیں گے اچھا سر پوسکو ایکٹ آپ تو بڑی نیت سے بنا رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے اچھا کائلہ ستیارتی نوبل پرائز وینر کا آج سٹیٹمنٹ پڑا وہ کہہ رہے ہیں سر کہ گجرات میں بچوں پر جو ریپ ہوتا ہے اس کیسز کو مکمل کرنے کے لیے پچپنچ سال لکھیں گے کنوکشن ریٹ نائن پرسنٹ ہے اس طرح کے حساس کیسز میں آپ سزا نہیں دے سکرے اور آپ انصاف کریں نکلیں اچھا مبارک ہو آپ کو آپ تشاید کریں گے کرمینل جورسپوڈنٹ میں تین سال کی سزا سر پنچ سفٹی تری ہے ٹو تھٹی تری اس میں تین سال اس میں تین سال کو اس سے ملا رہے ہیں سر آپ کا تین سال اس اگینز بیسک کرمینل جورسپوڈنٹ سر اچھا سر آپ آخر میں ختم کر رہا ہوں سر آپ کا مقصد کیا ہے میں حکومت سے سفارش آپ کے ذریعے آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بول رہا ہوں اسلام میں نکان آمار آپ ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ کوئی مسلم مرد اگر اپنی بیوی کو ٹپل تلاک دیتا ہے تو جو مہر کا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا پانچ سو فیصد دینا پڑے گا وائلیشن آف ایک کنڈیشن میلی ٹو کنوکشن انٹو پریزن اولسو اسلام میں شادی جو ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے سر یہ ایک کانٹریک ہے اس زندگی کے حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں آپ کہنے جنم جنم کا ساتھ نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے اچھا سر میں یہ کیوں کہتا ہوں میں یہ کیوں اب سر جو شادی کر رہے ہیں جن کے پاس دیویاں ان کو معلوم اسی لئے سب ہس رہے ہیں سب کو معلوم کیا تکلیف ہے باہر آ کر تو سر زندہ باد یہ سب کہیں گے ہمارے گھر میں سب کیا ہوتا ہے معلوم اچھا سر آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا وائلیشن کیوں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا وائلیشن کیوں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس میں ریلیجیس ڈینومینیشن کو اختیار ہے اپنے رائٹ کو پڑک کرنے کا سر میں ہندوستان میں مسلمان ہوموجینس نہیں ہیں ہنفی ہیں شیعہ ہیں اہلِ حدیث ہیں اب آپ میرے کو بتائیے مختار نخوی صاحب چلے گئے ان سے پوچھ لیجئے کہ شیعہوں میں سیغہ ہے اہلِ حدیث مانتے ہیں ہنسی نہیں مانتے بار بار جو اسلامی کمالک کا ایزامپل دیتے ہیں صاحب پڑھ لیا کریے الجیریہ میں شافائی ہے کیرڑا میں شافائی ہے ایران میں شیعہ ہے تو سر یہ غلط طریقہ ہے اور ہم کو اسلامی کمالک سے مت ملائیے ورنہ ریڈیکلزم بڑھے گا مت ملائیے ہم کو ہم کو اسلامی کمالک سے مطلب نہیں سر اب آپ دیکھیں سر یہ سرکار کی نیت دیکھیں صاف نیت می ٹو جب وومنٹ چلا گروپ آف ونسٹرز کی ریپورٹ کہاں گئی آپ نے گروپ آف ونسٹرز کو جس بینڈ کر دیا آپ نے اپنے ایم پی کے خلاف ایکشن نہیں لیا یہ آپ کی محیلاؤں سے محبت مبارک ہو آپ کو اچھا سر سیویس لاکھ ہمارے بھارت میں ہندو محیلہ ہیں جو شادی شدہ ہیں مگر اپنے ہزبینڈ کے ساتھ نہیں ہیں کہاں گئی آپ کی محبت بھائی سر ختم کر رہا ہوں سر میں کمزور ہوں سر آپی دو تو بھگا دیئے اب آپ بھی اچھا سر سر میں ختم کر رہا ہوں مظفر نگر میں ایک بھی مسلم محیلہ آپ پہ جو ریپ ہوا ایک بھی کیس پہ کنوکشن نہیں ہوا سر مبارک ہو آپ کو یہ آپ کی محبت ہے اچھا سر جولائی دوہزار اکٹھارہ میں سپریم پورٹ نے کہا کہ کیوں نہیں لاتے سر آخر میں اگر واقعے میں موڈی سرکار میں ختم کر رہا ہوں سر لاس سینٹنس اگر واقعے میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلی کٹو پر آڈیننس لائے کہ آرٹیکل ٢٠١ کا مجھے پتیکشن نہیں ملے گا ٢٠٩ کا نہیں ملے گا اور آپ واقعے میں محیلاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہندوستان کے وزیر خانون بی جی پی کے جتنے محیلہ ایم پی ہیں ان کو سپیشل ائر کراف میں سابری مالا لے کر جائیں پلیز لے کر جائیے سر اور میں ختم کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں یہ خانون مسلمانوں کو ان کی تہذیب ان کے تمدن ان کے مذہب سے دور کرنے کے لئے لائے گیا ہے سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے صبح خیامت تک رہیں گے اپنے دین پر رہیں گے خوران اور خنت پر رہیں گے خانون بنانے سے سوشل ایول کا خاتمہ نہیں ہوتا ورنہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ خانون سے ہتم نے ہوا اور راجیف گاندی نے جو خانون بنایا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سپریم کورٹ نے اپیل کیا اپنے علم اضافہ کرو اور اپنی جہانت کے ثبوت مد دیجئے یہ خانون ظلم کرے گا مسلم بھائیلوں کے خلاف شکریہ